جی ہاں اور یہ ہمارے مشایخ نقشبند کا خاص ہے اللہ اکبر قویرہ دیکھنے میں یہ لوگ جو ہے تھنڈے ہوتے ہیں جی ہاں دیکھنے میں ان کا ذکر بھی جو ہے خفی ہوتا ہے مگر اللہ جللہ شانہ انہیں جو ان کو توجہ کا ملکہ عطا فرمایا ہے جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایک باطنی نعمت ایک ایسی زبردست چیز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ لوگ دور ہوتے ہیں مگر اس نعمت کا نور جو ہے ان کے دلوں میں بھی داخل ہو رہا ہوتا ہے یہ اپنا اثر دکھاتی ہے یہ کبھی بھی نہیں ایسے ہوتا میں نے کئی دفعہ ساتھیوں کو دیکھا پریشان ہوتے ہیں میں نے کہا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جللہ شانہ انہیں ہمیں اپنے بڑوں کی برکت سے جو نسمت کا نور عطا کی ہے یہ اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے یہ اپنے اندر ایک سبحان اللہ حرارت رکھتا ہے انشاءاللہ اللہ ایک وقت ضرور لائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ ایسا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ پورا سیالکوٹ اللہ کے رحم سے متوجہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں ہمارے بڑوں کی فکر ہے ہمارے شیخ کی توجہات ہیں اور انشاءاللہ وہ ضرور رنگ لے کے آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کیونے ارض کر لیا اللہ قبول فرمالے ہاں ایک بس بات ہے ایک بس بات ہے سبحان اللہ کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کام کیلے قبول کون ہوتا ہے بس یہ بس بات ہے کام ہو جانا ہے یہ پقی بات پکی بات ہے اللہ اکبر میں ایک دفعہ ایک اللہ والے کے پاس گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اس کی کئی سالوں سے دکانے نہیں بک رہی تھی تو کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی دکانے میری بک جائیں گی تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بک جائیں گی کتنے دنوں میں کہتے ہیں میں نے کہا ایک ہفتے میں بک جائیں گی اللہ اکبر کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد واقعہ تاں وہ مٹھائی کا ڈبا اور کچھ ہدیہ لے کے آیا کہ حضرت میری تو واقعی دکانے جو بک نہیں رہی تھی وہ کوئی دس بیس تیس لاکھ منافع پہ بک گئی ہیں اللہ اکبر تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا حضرت آپ نے کیا کیا جو وہ بک گئی تو وہ آپ نے کیا کیا اللہ اکبر انہوں نے بڑی پیاری بات کہی وہ بھی اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا آپ کو سناتا ہوں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تو انہوں نے فرمایا میں نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے فرمایا میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے صرف مسلح بچھایا دو رکت پڑی اور دعا مانگی میں نے کہا یا اللہ اس کی دکانے تو بکنی ہی بکنی ہیں یا اللہ اس کی دکانے تو بکنی ہی بکنی ہے اگر میرے کہنے پہ آپ بکوا دیں گے تو میری عزت رہ جائے گی اللہ اکبر قبیرہ ٹھیک ہے نا تو یا اللہ میں استعمال ہو جاؤں گا میں اس کے کام آ جاؤں گا تو میرے دوستو یہی بس بات ہے کہ سلسلے کا کام ہونا ہی ہونا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کہے میں ڈکا ڈالوں گا میں رکاوٹ ڈالوں گا تو کون ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی کون ہوتا ہے اللہ اکبر قبیرہ یہاں تو شیطان رکاوٹ نہیں ڈال سکتا انسان کہاں رکاوٹ ڈالے گا تم دیکھنا انشاءاللہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے یہ کام ہونا ہی ہونا ہے بس بات اتنی ہے کہ قبول کون ہوتا ہے قبول کون ہوتا ہے ذریعہ کون بن جاتا ہے بس میں بھی دعا کروں آپ بھی دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ سبب کے درجے میں بس ہمیں قبول فرمالے سبب کے درجے میں بس ہمیں قبول فرمالے ورنہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ کام نہیں ہوگا کام بڑا ہونا ہے بڑا کام ہونا ہے اللہ کے فضل سے اتنا ہوگا اتنا ہوگا ہر ہر زلے میں کام ہوگا اور بڑا کام ہوگا میرے اللہ کی رحمت سے میرے اللہ کے فضل سے جی ہا الحمدللہ الحمدللہ میرے پاس اس کی بڑی مبشرات ہیں بڑی میرے پاس ہیں میں آپ کو بس ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں ہمارے ایک مولانا ہے تو ان کی اہلیہ اس فقیر سے بیعت ہے تو مجھے انہوں نے کہا آپ ہمارے گھر میں چلیں تو میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے تو میں نہیں جاتا انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ ضرور چلیں تو میں نے کہا کیوں کہتا ہے میری گھر والی کہتی ہے کہ ان کو لے کے آئیں کہہ رہی ہے کہ اس کو خواب میں نبی سلام کی زیارت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ عرض کیا کہ محبوب آپ ہمارے گھر میں تشریف نہیں لاتے تو محبوب نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں دو مرتبہ تمہارے گھر میں آیا تو ہوں اللہ اکبر کبیرہ پھر فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی اس نے کہا کہ حضرت کو لے کے آؤ دو مرتبہ وہی ہمارے گھر میں آئے ہیں تو میرے دوستو میرے عزیزو یہ نسبت کا نور ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کو کیسا چمکائیں گے بڑا چمکے گا یہ اور انشاءاللہ پورے عالم کو پہلے بھی منور کر رہا ہے اور اللہ جللہ شانہو سبب کے درجے میں اللہ ہم فقیروں کو بھی قبول فرمائیں گے اور دیکھنا اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم مسکینوں کو قبول فرمالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ابھی چند منٹوں کے لئے اللہ اللہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں سب ساتھی اپنی اپنی آنکھوں کو بند کرو اور اپنے سروں کو جھکاؤ اور یہ خیال کرو کہ اللہ رب العالمین